موسیقی 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 پر قیمتی گھڑیاں فان کے کے سونے کے لائٹر اور دیگر مہنگی اشیاء فروقت کے لیے رکھی گئی ہیں جہاں پر دنیا بھر کے امیر ترین افراد یہاں سے اشیاء خرید بھی رہی ہیں اور اس ویب سائٹ پر خوب بسٹ بھی کر رہی ہیں آئی فون 11 کو سونے اور ہیرو سے سجا دیا گیا ہے لیکن فان کی سٹوریج کے لحاظ سے اس کی مختلف قیمتیں بھی رکھی گئی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور آپ کو ریسرچ بتاتے ہیں اور ریسرچ جو میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہم نے مصور دیکھے بہت سارے پنکار دیکھے ہر پنکار کوشش کر رہا ہے کہ کچھ منفرد کرے اور اپنا ایک الگ مقام پیدا کرے ایسا ہی ہوا جی کیلوں کی مدد سے مصوری کے شاہکار بنانے والے ایک آرٹسٹ ہیں جن سے آپ کا ہم تارف کروائیں گے آپ کی ملاقات کروائیں گے احمد علی صادق ہے جو کہ کیلوں کی مدد سے پورٹریٹ تیار کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ماہر فنکار نے ہزاروں کیلوں کو مقصود انداز سے نیا روپ دے کر دلکش پورٹریٹس بنا لیے ہیں آٹ کے نمونوں کی تیاری میں نہ تو پینٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی برش محض لوہے کی کیلوں سے مشہور و معروب شخصیات کی تصاویر بنائے جو رہی ہیں لاہور کے رہاشی احمد علی صادق نجی ادارے میں ملازم ہیں لیکن اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پنپارے تخلیق کرتے ہیں وہ اب تک وزیراعظم عمران خان، آرمی شیف، کمر جعوید باجوار، ڈی جو آئی ایس پی آر سمیت کشمیری حریت راہنماوں کے پورٹریٹ بھی دیار کر چکے ہیں آرٹیس نے بتایا ہے کہ جب کوئی پورٹریٹ بنانا ہوتا ہے تو وہ لکڑی کے ایک بوٹ پر اس کا خاکہ بناتے ہیں پھر اس خاکے کے اوپر بڑی احتیاط سے کیلے لگانے کا آقاس کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک عام پورٹریٹ 3 سے 4 دن میں تیار کر لیتے ہیں جس میں تقریباً 6 سے 8000 کیلے استعمال ہوتی ہیں وہ پینٹنگ بھی کرتے ہیں مختلف موڈلز بھی تیار کرتے ہیں لیکن احمد علی صادق کا کہنا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پسند ہے جی اپنا یہ آج جو کہ وہ کیلوں کی مدد سے بناتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور فارق ٹائم گزارنے کے لیے اچھی بات ہے کوئی ہوبی بنا لینی شوہی ہے انسان کو احمد علی صادق پورٹریٹ بناتے ہیں اور کیلوں کی مدد سے اس کو سجاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پکچر آف دی ڈے آپ کو دکھانی ہے جو میری تین لائی ہے آپ کے لیے اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک گملے کے اندر پانی جمع ہے جو کہ بلکل جو ہے وہ ڈینگی کو دعوت دے رہا ہے ڈینگی سے آج کل جو ہے وہ توجہ تھوڑی ہٹ گئی ہے لیکن یہ بلکل نہ سمجھئے کہ ڈینگی چلا گیا ہے ڈینگی ابھی تک موجود ہے اور یہ جو اکٹوبر نومبر کا مہینہ ہوتا ہے یہ ڈینگی کے لیے سب سے زیادہ موضوع سمجھا جاتا ہے اس لیے اپنے گھروں میں گملوں میں کسی بھی جگر پر پانی کو جمع آپ نے نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ ڈینگی کو دعوت دیتا ہے اور پھر آپ ڈینگی بخار میں مبتلا ہو کر بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو سکتی ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈینگی صاف پانی یا نیم کسیف پانی کے چھوٹے چھوٹے زخیروں میں پیدا ہوتا ہے یہ تلوے آفتاب یا غروبی آفتاب کے اوقات میں انسان کو کارتا ہے اور اس بیماری کی علامات تین سے سات دن میں ظاہر ہونے لگتی ہیں یاد رکھئے ڈینگی مچھر زیکہ اور چکن گنیا جیسے امراض کا بھی سبب بنتا ہے یہ مچھر پانی میں جنم لیتا ہے مادہ مچھر انڈے دینے کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی اور صاف پانی کا انتخاب کرتی ہے ڈینگی مچھر کے انڈوں اور لاروے کی پیدائش کے مقامات میں پانی کی ٹینکی ہو سکتی ہے پرانے ٹائرز ہو سکتے ہیں روم کولرز میں رکا ہوا پانی ہو سکتا ہے گملوں میں جوہ شدہ پانی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے کوئی برطن ہو سکتے ہیں فر نیچ اور کے نیچے ہو سکتے ہیں جبکہ بالک مچھروں کے چھپنے کی جگہ پردوں کے پیچھے ہیں باگ باگیچے ہیں کارٹ کبار ہیں اس لئے ان تمام چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے اور آج سے اپنے جتنے بھی گملوں کا پانی ہے اس کو سکھا دیجئے صرف جتنی پودوں کو ضرورت ہے اتنا ہی ان کو پانی دیجئے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہی کلے میں ڈیڑھ سو سال پورا نے باروت خانے کو اصل حالت میں بہال کر دیا گیا ہے وال سیٹی آثورٹی کو اس امارت کو واپس اصل حالت میں لانے کے لیے سوہ سال کی انتھک محنت کرنا پڑی ہے اس تاریخی ورثے کے خدوخال اجاگر کر رہی ہیں سلمان تاریخ اپنی ریپورٹ میں ہے وال سیٹی آثورٹی لاہور کی شاندار کاوش شاہی کلے میں واقعہ تاریخی باروت خانہ بہال کر دیا گیا تاریخ کے جھرکوں سے لی گئی یہ امارت انگریز دور حکومت میں ڈیڑھ صدی قبل بنی باروت خانے کو شاہی کلے کے دروازوں شاہ برچ اور عالمگیر کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا انگریز دور کا خاتمہ ہوا تو رفتہ رفتہ یہ امارت منو مٹی تلے چھپ گئی تاہم وال سیٹی آثورٹی نے اسے ایک بار پھر اصل حالت میں بہال کر دیا ہے وال سیٹی آثورٹی کے ڈائریکٹر کنزرویٹیو نجم ساکیب نے بتایا کہ باروت خانے کو سوہ سال کی محنت کے بعد اس کی اصل حالت میں بہال کیا ہے یہ بہالی یونیسکو کی گائیڈ لائنز کے این مطابق کی گئی ہے ایٹین فیفٹیز کا بیلڈنگ ہے یہاں پر لیٹر آن سارا ڈمپ ہوتا چلا گیا ہافہ بیلڈنگ جو اس میں ملبے میں تھا تقریباً ڈیر لاکھ کیوک فیٹ کے قریب یہاں سے ملبہ ہم نے نکالا ہے اور تقریباً سوہ سال ڈیر سال ہمیں لگا ہے اس کو کلیئر کرنے کیونکہ اس کی ایکسکویشن اس کی ایکسپلوریشن جو تھی بڑی سلوز تھی ہم نے جو ملبہ تھا اس کو آہستہ سے نکالا اٹھارہ سو پچاس کی دہائی سے تعمیر اس باروت خانے میں انگریز اپنا اسلحہ باروت زخیرہ کرتے رہے باروت خانہ ہوادار اور اس کی دیواریں چھے چھے فٹ چوڑی تعمیر کی گئی تھی وقت اور حالات جتنا بھی زور لگا لیں تاریخ کے نقوش کو مٹا نہیں سکتے شہانہ آب و تاپ سے کھڑا تاریخ کا ایک اور جھرو کا یہ باروت خانہ اس کی ایک روشن مثال ہے کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ سلمان تارک لاہور نیوز ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے باروت خانے کو دوبارہ سے بحال کر دیا کیا ہے اور برکی کمکموں سے اس کو سجا بھی دیا گیا ہے آپ نے اس ویکنڈ پر پلان بنا لینا چاہی شاہی کلے جانے کا اور اس باروت خانے کو دیکھ کر آپ نے ضرور انجوائی کرنا ہے یہاں پر وقت ایک شاٹ بریک کا کہیں نہیں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے پرگر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پچھلے چند روز سے کہ آپ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے ہم لوگوں کو سموک کا سامنا ہے اور سب سے زیادہ بوڑے افراد بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں جبکہ جو نوجوان ہیں اور جو میڈل ایج کے لوگ ہیں وہ بھی بلکل بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں تو اس کے لیے بات کرنی ہے آج ہی ہم نے کاشیف عدیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ہیں پرائیویٹ سکول ایسوسیشن پاکستان کے پرگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علی ایجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محکمہ محولیات سے آپ کا تعلق ہے آپ کو بھی پرگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظر گزشتہ ہفتے جب سموک کا سپیل آیا تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ محکمہ سکول کی جانب سے چھٹی دی گئی اور کل بھی ایک بار پھر سے اعلان کر دیا گیا کہ آج یعنی جمعے کے روز اور ہفتے کے روز جتے بھی گورنمنٹ سکولز ہیں جتے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بند رہیں گے پرائیویٹ سکولز مالکان کی جانب سے اسسوسییشن کی جانب سے یہ گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ ایسا ہو جانا چاہیے کیونکہ محول انتہائی خدرناک چل رہا ہے کاشی صاحب چھٹی دینا حل ہے اس موسم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت بہت شکرہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اس مودے کو اٹھایا اس میں ہمیں اپنی پہلے پرارٹی سیٹ کرنی ہے کہ بچوں کی سید کے ساتھ تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہم یہ جب سٹ کریں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ چھٹی کی اہمیت کیا ہے چھٹی کبھی بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی اور یہ بچوں کا ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا ہے اب جو صحت کا ایلیمنٹ کہا گیا ہے کہ ہماری بچوں کی صحت کا معاملہ ہے دیکھیں فوق جو ہے یہ فنومنہ پورے پنجاب میں پھیلا ہوئے اگر آپ سپیسپک ڈسٹرکٹس کی بات کریں تو باقی اگر آپ ان کی ٹویٹ پہ دیکھیں منسطر صاحب کی تو پورے پنجاب سے ان کو یہ شکایات محصول ہو رہی ہیں کہ ہمارا وہاں بھی بھی پرمیم شیخ خبورہ میں کسور میں اور جو آؤٹسکرٹس ہے سردن پنجاب میں ہر جگہ پہ یہ فوق کا فنومنہ ہے ہم نے اب دیکھنا ہے کہ اس کو کیٹر کسنا کرنے چھٹی کبھی بھی حال نہیں رہا اگر یہ کل پرسو پھر فوق آ جاتی ہے تو کیا پھر دوبارہ ہم چھٹی دے دیں گے ہمارا جو اکیڈیمک ایر ہے جو 30 to 140 ڈیز ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جو انٹرنیشنل ڈیز سے 100-110 زند کام ہے اس میں ہمارا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوتا اس میں آپ دیکھیں گے مجورٹی میٹرک میں بچے ہر سال فیل ہوتے ہیں 50% سے زیادہ فیل ہوتے ہیں کیونکہ سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم نے یہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو بھار ہاں دفعہ کہا ہے کہ کوئی پولیسی بنا کے رکھیں اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ سموگ نے آنا ہے ہر سال یہ فینومنہ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کوئی پولیسی وضع کر دیں اس کے اقارڈنگ لی اگر چھپٹی بھی دینی ہے تو پہلے سے معلوم ہو تاکہ اس کے اقارڈنگ بچوں کے ٹیس پیس اور ان کی جتی بھی سٹورڈی کی ہیں ان کو پروپر کر لیا جائے علی جاؤ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ مہکمہ محولیات کی جب بھی سموگ کی بات آئے گی تو پریورٹی پہ ہم مہکمہ محولیات کی زیمیداری کرار دیکھیں بلکل ایسے ہی ہماری کے سمسلیٹی ہماری کے سمسلیٹی ٹھیک ہے پوری کب ہوگی دیکھیں میم یہ ایک پروس بارڈرز اور کلائمیٹ چینج کا فینومن ہے نا کریں علی جاؤ صاحب میری یہ جو بات ہے نا یقین جانی ہے کہ یہ نا میری ایک طرح سے چڑ بن چکی ہے ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں ہو رہا ہم سے ٹرافک چھوڑتے دھوئیں گاڑیاں آپ دیکھ لیں کسی کے پاس فٹنے سرٹیفکیٹ کا پتہ نہیں کیا خرائٹیریہ ہے کہ وہ گاڑیاں ہماری سرکوں پہ موجود ہیں مال روڈ پہ جنہیں ہم موڈل شوارائیں کہہ رہے ہیں ان پہ موجود ہیں تمام جتنی بھی دھان کے فصل کاش کرنے والے ہمارے کسان ہیں اسلامباد کی طرف چلے جائیں سکھے کی کراس کریں سارے آپ کو نظر آئیں گے دھوئیں کے باہدر بھٹے ابھی تک زگزگ ٹکنالوجی پہ نہیں آئے وہ ابھی تک جل رہے ہیں مدہ آپ انڈیا بھی ڈال رہے ہیں سر خود تو ٹھیک ہو جائے اس میں اگری کرتا ہوں کہ انڈسٹری بھی ہے جیسے سٹربل برننگ پاکستان میں بھی ہے بے کرنس بھی ہیں مگر ہم نے ایک اونومی کو بھی دیکھنا ہے ایک ریشنلائز سلوشن لینا ہے بیسکلی ہم نے کہ یہ نہیں اچانک انڈسٹری شرڈ ڈاؤن ساری کر دیں اگر ایسا ہوا کوئی امرجنسی کنڈیشن ہوئی تو ہم اس پہ جائیں گے نو ڈاوٹ ہمیں جانا پڑا تو جائیں گے بھی ہم تو کہہی نہیں رہے کہ سر انڈسٹری بند کریں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پورا سال اس کے لیے کوئی تدارو کیا جائے ہماری ایفرٹس کی ویسے سٹیر ملز نے جو ہیں سسٹم دے استال کر لی ہیں آؤٹ اوٹ 3 35 انڈرز تو یہ بڑی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے استال کی ہیں اور لاہور میں اس ٹائم 35 فرنسی ہیں جس میں ٹونٹی ٹو کے اوپر ایک اپنٹ لگے ہیں اور باقی نہیں چل رہی ہیں آئے شو اور فرنسی جو ہیں اور جو بٹے ہیں وہ ایک کمپلیکس سا اسیشو ہے کہ ہم ایک نئی ٹیکنالوجی پہ لانا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اور وہ گریجویل ہے ان کا کہ وہ ٹائم ہونے اس لئے تھوڑا ٹائم بھی دیا گیا تھا گریس پیلیڈ دیا گیا ایک سال کا کہ وہ اس کو ذرا شفٹ کر لیں اور آلماسٹ کوئی ٹین پرسن شفٹ ہو بھی گیا ہے اس پر اگر آتا ہے سموک کا ایسا سپیل اور ہمیں اس کو دیکھتے ہیں ایکسیس کر رہے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ اس میں کیا کرنا ہے ہم نے بٹھ ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ دو سو چھاسی چل رہا ہے اس وقت آور آل جو ایک تناسوب نکالا گیا ہے شہر میں ائر قوالٹی انڈیکس کا سب سے زیادہ سندر انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے چار سو چونتیس ریکار ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا مول روڈ ہے فیروسپور روڈ ہے جیل روڈ ہے جہاں پر بھی ٹرافک زیادہ ہوگی وہاں پر ائر قوالٹی انڈیکس بھی دینجر زون میں چلا جاتا ہے بہت زیادہ بھر جاتا ہے کاشید صاحب بچوں کے میڈ ہونے والے ہیں دسمبر ٹیسٹ ہونے والے ہیں کتنا متاثر ہو رہی ہے انکی تالی بلکو جی بہت متاثر ہو رہی ہے ہمارا سکویجول ٹوٹلی اپسٹ ہوا ہوا اس میں آگی جو ہون ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنوری میں جا کے جب انٹنسٹی بڑھنی ہے سردی کی اس وقت ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پھر ہوشان ہے اور انہوں نے پھر دس سے پندرہ چھٹیاں دے دے لی یہ ہر سال کا یہ فینومنہ ہو رہا ہے ہم نے ان کو یہ ریکمینڈیشنز بار ہاں دفعہ دیئے کہ آپ چھٹیاں ہی جنوری میں کریں فرس جنوری سے دے کر ففٹین جنوری تک اس میں بہت زیادہ یہ فیکٹر ہوا جاتا ہے فاغ کا بھی ہوتا ہے سماغ کا بھی ہوتا ہے سردی بھی شدید ہوتی ہے بچوں کی حاضری بھی کام ہوتی ہے یہ دیسنبر کے لاسٹ اینڈ میں وہ دے دیتے ہیں دس چھٹیاں سردی شروع ہوتی ہے ابھی بھی آپ دیکھیں سردی نہیں ہے دیسنبر میں لاسٹ شیئر بھی ایسا ہوا تھا سردی نہیں ہوئی تھی دوسری کمنگ بیک میں ایک سرگ میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا جو انہوں نے فیکٹس ان فگرز بتایا ہے یہ فوڈ ان ایگری کلچر اوگنایزیشن اف دہ یونائٹی نیشن اس کی یہ رپورٹ ہے 2008 اور 2018 کی 10 سال کی یہ گورمنٹ پنجاب کے پاس رپورٹ ہے یہ یونائٹی نیشن کی رپورٹ ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو سموگ کا اور یہ ایسیو جو چل رہا ہے اس میں 43% بلکل 43% ہے انڈویسٹری کو 25% پار جو سیکٹر ہے اس کو 12% ہے اور یہ جو برننگ ہے یہ only 20% 80% آپ کے دوسرے فیکٹر ہیں جو گورمنٹ کو ان کا ٹرول کرنے چاہیے یہ اکٹوبر اور نومبر میں فنومنا شروع ہوتا ہے جب کسان وہ آگ لگاتے ہیں اپنی فصل کے لئے دوسرے کے لئے سارا سال اکیومیلیٹ کرتی ہے جو 80% جو فیکٹر ہیں ہمارے محال میں اس کی لئے دیکھیں کوئی پولیسی نہیں ہے ہم نے ان کو ہائیبریٹ الیکٹرک کارز کا بھی بتایا وہ اتنی ایکسپینسیو ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی 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 کاری نہیں سکتے ہیں جو شیئر کر رہے ہیں میں نے نہیں بواڑ دیکھی وہ کیا ہے مگر 80% تو نہیں 60% کے کریب ایسا شیئر ہو سکتا ہے پھر بھی زیادہ ہیارا ہی ہے بالکل ایسی ہی ہم ثریش ہولڈ پہ چل رہے ہوتے ایک لیمیٹ ہوتے ہی اپنی 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 چل جاتا ہے مگر اس کے اوپر جب جاتے ہیں تو آپ کو فیضی بل سموک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے وہ 20% فیکٹر جب اس کا اگر آپ آل اراؤنڈ فگرز دیکھیں ہماری ویب سائٹ پر مجود ہیں تو وہ آپ کو اس میں جو اب پریزن سینریو دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ ویجولائز کریں تو ہمارے ارکوالیٹی اینڈیکس وان فیفٹی کے راؤنڈ آباؤٹ چلتا ہے مگر جب کراف برنگ سٹارٹ ہو جاتی اگر آپ کو اسے اداروں کی مختلف ہے کیونکہ جو سیپ سیٹی آتھارٹیز کی سکریم پہ چل رہا ہے وہ بھی ہمیں اچھا خاص ہے اور کوالٹی اینڈیکس دکھاتے ہیں ہم نے اس پر ایک میٹنگ کی ہے کمیشنر صاحب کے آفیس میں اور اس کو ایک کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا جو ایکزیک فیگر ہے جن کے اکوریٹ ٹھیک ہے کم سے کم بطانے کے لیے میٹنگ ہو گئی ہے آپ کو کم سے کم بطائی جگہ ہماری آرادی ایپ بھی ایویلی بھی ایویلی بھی ویب سائٹ پہ بھی ڈیٹا آویلی بھل ہے اور وہ فگرس اویلی بھل ہیں جن کو کلکلیٹ کیا جا سکتا ہے ایک ایک یک کلکلیٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف پارٹی کلیٹ میٹر نہیں چاہیے ساکسیز چاہیے ناکسیز چاہیے یہ ایک اینڈیکس ہے کمپلاکس اس کا فارمول ہے اس میں ایڈ کر کے 6 فیکٹر ہیں جو انکلود ہوتے ہیں then we have to calculate AQI we are just measuring particulate matters and saying that air quality index rise to 1100 that you are saying that is not I think accurate بہتر کرنے کے لیے جی کوشش ہو رہے ہیں کائیسا یہ جو سیزن ہے اس کو بچوں کے لیے سپورٹ سیزن بھی کہا جاتا ہے سردی کا آکاس ہو جاتا ہے بچے سارا سال انتظار کرتے ہیں ہم کھیلیں گے چیمپینشپس ہوں گی سب پہ پابندی لگ گئی ہے کہ گراؤنڈ میں بچے نہیں کھیل سکتے کوئی چیمپینشپس کوئی کھیلوں کی سرگرمیاں نہیں ہیں بلکل یہ گورنمنٹ اور پنجاب کو نوٹیفکیشن بھی آچکا ہے کہ 28 دسمبر تک کسی قسم کی آؤڈڈور ایکٹیوٹی پہ پابندی ہے پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف ہماری پنجاب گورنمنٹ اور سپورٹ سپورٹ ہے اس کو بہت ہی یہ تشہیر کرتا ہے کہ بچوں کو ہم نے لے کے آنے اور ہماری ایڈوکیشن منیسٹ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو کیٹر کرنے ہاں میں جس طرح منشیات کا ایشو ہے اس کو ہم نے سپورٹ سے کیٹر کرنا ہے اور جب سپورٹ ہوں گی تو ہم اس کو بزیر اس پہ بہتر کہنے گے بچے ہلدی ایکٹیوٹی میں آئیں گے سپورٹس اگر دسمبر 20 دسمبر تک اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا سموک کا یہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے فینومنہ جنوری فیب تک چلے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب تک جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے پابندی آئیت کی گئی ہے تب تک سموک جو ہے وہ شہر سے چھومنطر ہو جائے اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کار صاحب بہت شکریہ شامل ہونے کے لیے علی اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کو ناظرین بتا دیں کہ اداروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوششیں کی جاری ہیں لیکن سارے سال ہمیں وہ کوشش یہ نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں کی طرح اس سال بھی ہم مسلسل متاثر ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بلکل بند کر کے رکھنا ہے بچوں کو باہر نہیں جانے دینا اگر آپ ان کی صحت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کو گھر میں رکھئے کوئی گھر میں ان کو کھیلنے کے لیے ٹوائز دے دی جوئے تاکہ وہ بچوں کو گھر میں کھیلیں باہر بلکل نہ جائیں یہاں پر وقت ایک شوٹ بریکہ کہیں نہیں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے Welcome back ناظرین شہر میں ٹرافک کے مسال کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے مال روڈ پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ احتجاجی کیمپ لگ جاتے ہیں پورے شہر کا نظام متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی بڑی روڈ پر جب ٹرافک بلوک ہوتی ہے تو اس کا اثر تقریباً پورے نہیں تو آدھے شہر پر تو ضرور پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چالانوں میں دو سو فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ جب آپ کی جیبیں خالی ہوں گی اور خوزانیں بھریں گے ہیلمٹ اگر آپ نہیں پہنیں گے تو چھ سو روپے جرمانہ ہوگا اور اگر سیلٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے تو ساتھ سو پچاس روپے آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنے ہوں گے چودہ سو وارڈنز نئے بھرتی ہونے جوہا رہے ہیں ٹرافک پولیس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹرافک کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اسی پر بات کرنی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کیپٹن ریٹائر ڈیاکت علی ملک صاحب ہیں چیف ٹرافک آفیسر ہیں سر پرگرم میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں عمر جاوید نمائد اللہ ہار میں اس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی ہمار پرگرم میں خوش شامدید کہتے ہیں سر چالانوں میں دو سو فیصد اضافہ چودہ سو وارڈنز کی بھرتی ان کی تنخواہیں چالانوں سے نکلے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جب آپ جاتے ہیں نا دوبائی میں امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ رانگ پارکنگ پر اسی زار دے دیتے ہیں بڑے خوشی سے دے دیتے ہیں یہاں ہم سے آپ ڈیمانڈ تو امریکہ والا محول کرتے ہیں یو اے والا محول کرتے ہیں نہ اس طرح کی سڑک دیتے ہیں نہ اس طرح کی فسیلیٹیز دیتے ہیں نہ اس طرح کے فائنز دیتے ہیں نہ اس طرح کی عوام دیتے ہیں جو قانون کو مانے آپ تو یہ کرتے ہیں ایون کہ ایک وارڈن نے ایک بندے کو وائلیشن پر رکا ہوا ہے تو دس بندے بڑے فخر سے اس کی طرف دیکھ کے گزر کے جاتے ہیں کہ جی تینکیو ویری مچ ہے دیکھ لیا میں وائلیشن کر لیے تو آپ یہ بتا دیں پہلے کہ کیا سوسائیٹی چاہتی کیا ہے ایک طرف آج کی پروگرام میں آپ ایک طرف میرے سے یہ سوال پوچھیں گی کہ یہاں پہ دڑا دڑ موٹسیکل والے پھر رہے ہیں اور ٹھیک دس منٹ بعد آپ مجھے یہ کہیں گی کہ دیکھیں نا جی موٹسیکل والے انہیں سڑکس ٹریفکرز نظام تباہ کر دیئے تو ہم تھوڑا سا کر لیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ابھی بھی کیا یہی اگر آپ یقیناً آپ نے انہیں ملک سفر کیا ہوگا وہاں آپ سیٹ بیلٹ نہ باندھیں تو کیا دو سو روپیہ جنمانہ دیتے ہیں آپ وہاں پہ امانداری سے بتائیے گا سر وہاں پہ تو میں تو یہ وہاں پہ ہم سارے انسان بن گئے ادارے ادارے اتنا سٹرونگلی کام کرتے ہیں جی یہاں پہ ادارے سٹرونگلی کام کرتے ہیں میں ایک منٹ وہاں آپ نے کبھی تھپڑ مارا ہے کسی وارڈن کو یا کسی پولیس والے کو سوال ہی پیدا ہوتا ادارے یہاں بھی سٹرونگ ہیں آپ دس بندے بلوا کے وارڈن کو مارتے ہیں 616 وارڈن آپ نے پچھلے سال زخمی کی ہے سر کنٹرول آپ کریں کنٹرول ہم کرنے ہم کنٹرول کیا کریں جب ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہمارا حصہ کاٹ کے اس کا حصہ دکھاتے ہیں نہیں نہیں مجھے تو مجبوراں دکھا رہے ہیں مجھے تو آپ اس لئے بلایا آج کے دیکھیں چلانوں میں 300 فیصد اضافہ ہو گیا 200 فیصد اضافہ ہو گیا پوائنٹ یہ ہے دو چیزیں کی ہیں اس میں اس کا پرپس کبھی بھی دیکھیں بینگ چیف ٹیفک آفیسر اور میں گورنمنٹ کے بحاف پہ بھی یہی بات کرتا ہوں چاہتا ہوں we will be the happiest person جس دن پورے لاہور میں کیا پورے پاکستان میں کوئی وائلیشن نہیں ہوگی we will be the happiest person ہمیں چلان نہیں کرنا پڑے گا ہمارا کام ختم ہو جائے گا پرابلم کہاں پہ ہے ایوریج پار ڈے ایک ملین کے قریب وائلیشن ہو رہی ہے ایک ملین کے قریب تو آپ دیکھیں دس لاکھ وائلیشن ہو رہی ہے how to stop that دو چیزیں ہیں ایک انفورشمنٹ ہے اور ایک آپ کا اویرنیس ہے اویرنیس میں ہماری قوم ہم سے سوچتی کیا ہے کہ کوئی کمپیوٹر چپ ہو جو ہم بندوں کے دماغ میں فٹ کرتے بٹن آن کرے تو ان کا بیہیویر ٹھیک ہو جائے تو یہ تو پاسیبل نہیں ہے ہم سکولوں میں جاتے ہم کالجز میں جاتے میں کل بھی رفاہ یونیورسٹی میں لیکچر دیکھیا ہوں ہم کیمپس لگاتے ہیں ہم لوگوں کو پمپلٹس تقسیم کرتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں ہم نے تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کو ایکسس کیا اسی طرح پمپلٹس تقسیم کی ہیں ریگولر ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ جو سندرداس روڈ کے اوپر ہمارے ابھی بھی بچے جو اس وقت پمپلٹس تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن دوسرا پورشن ہے ہمارا انفورسمنٹ کا انفورسمنٹ میں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے جو چالان کیے ہیں ہم نے کتنے کیے تو اس کے حساب سے آٹھ سو ملین کا بات یہ نہیں ہے کہ ہم ریونیو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک ڈیٹرنس چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کم از کم یہ خوف تو ہو کہ یار مجھے پیسے دینے پڑیں گے اور وہ اس سے کیا ہوگا میں دیکھیں اگر اس کو پبلک سے ایک یہ فیر والی بات آجائے کہ ہمیں پیسے زیادہ دینے پڑیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا پہلے سال میں بھی ریونیو بڑھے دوسرے سال گریجولی کم ہو جو جو لوگوں میں زیادہ احساس آئے گا تو تو ریونیو کم ہو جائے گا تو ریونیو جنریٹشن is not the aim it's not the goal of us اور the government ضروری ہے جی رویہ تبدیل کرنے کی یہ سوٹی سی بات دوسری میں کرنا چاہتا ہوں ہم نے لیسنسنگ کی فیز کو کام کرا دیا گورنمنٹ نے لیسنسنگ کی فیز کو کام کیا تاکہ زیادہ لوگ لیسنس بنوائیں اور جو فائن ہیں اس کے خوف سے کام لوگ وائیلیشن کریں گریجولی وائیلیشن کو ریڈیوز کیا جائے اور لیسنس بنانے والوں کو انکریج کیا جائے اس کے پیچھے فلسفائی ہے ٹھیک ہو گیا عمر جاوید چودہ سو وارڈنز بھرتی ہونے والے ہیں اور ہمارے شہر میں کئی ایسی شہرائے ہیں جو نہیں بنی لیکن وہاں پر سگنلز نہیں لگائے گئے یعنی ٹرافک وارڈن بھی اتنے پریشانی کے آلم میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں عوام ان کے سننے کو تیار دیں ہیں ٹیپا کی طرف سے سگنلز لگ جانے چاہیے تھے یا پھر ان بچاروں کو جو ہے وہ روڈز پر لائے کھڑا کر دیں میرا اپنا ذاتی سا خیال ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی معاشرے میں تمیز دیکھنے تو اس کی ٹرافک کو دیکھا جاتا ہے صرف ایک سنس یہ ہے وہ پریویل کرنی چاہیے انفرچونیٹلی پاکستان کے اندر صرف ایک سنس جو ہے وہ سڑک کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملتی میں یہاں پر موٹروے کی مثال دوں گا کہ اگر آپ موٹروے پر جا رہے ہیں ویڈیس کی سپید ہے سپید لیمیٹ آپ ایک سو نتیس تک ٹایم کر سکتے ہیں جہاں پر آپ ایک سو تیس پہ ہوتے ہیں آپ خود سے سپید اگ دم کم کر لیتے ہیں حالانکہ نہ وہاں پہ کیمرا کھڑا ہوتا ہے نہ ہی وہاں پہ کوئی بارڈن کھڑا ہوتا ہے موٹروے کی جو بیٹ ہے اس کی اندر کئی کئی کلومیٹر یعنی چالیس کلومیٹر کم از کم بیٹ جائے وہ ہے اس کے بعد چالیس کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک گاڑی نظر آتی لیکن آپ کا اوپر خوف ہے کیپٹن صاحب جو بات کر رہے تھے ڈیٹرنس کی ایکچولی ہم نے پولیس کی اوپر پیریئیڈ آب لاسٹ ڈیکیئیڈ ہم نے پولیس کی جو ایک خوف تھا عوام کے دلوں میں اور دماغ میں وہ بہت کم کرتی ہے اصل ضرورت یہ ہے کہ ڈیٹرنس کریئیٹ کی جائے کیونکہ چوڑ ڈاکو ہمیشہ ڈیٹرنس سے ڈرتے اسی طرح موٹیو یہ ہی تھا کہ جب چلان کی پیسے بڑھ جائیں گے تو لوگ والیشن کم کریں گے کیونکہ کیپٹن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو سفارشی کلچر ہماری ٹرافک کی بربادی میں بہت کلیدی کردار دار ہے جو روکتا ہے پہلے موبائل نکالتا ہے سب سے آپ نے جب ٹرافک بارڈن روکتا ہے تو ساتھ ہی فون نکال آتا ہے بھی سلام بھی بھی نہیں آتا ہم کسی بھی دارے کے اوپر الزام نہیں لگاتے ہم اونگلی نہیں اوٹھاتے جیلوڑ کے اوپر سگنلز نہیں ہے سگنل فری کوریڈور ہے اس کے اوپر ٹرافک پولیس کی مشاورت کے باگ اوپر میں بات کری ہوں آپ کا بھی گزر ہوا ہوگا ملتان روڈ آپ یکین جانیے یتیم خانہ چوک ہے سمنا باد چوک ہے آگے کھاڑک پہ چلے جائیں ہر وقت ٹرافک کا ایک رش لگا ہے اور وہاں پہ ٹرافک وارڈلز اکثر ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے ٹھیک ہے اگر مجھے اجازت ہو کہ میں اس کو تھوڑا سا کانٹیبیوٹ کرنا چاہوں گا جو عمر صاحب نے کہا سفارش کلچر کی پہلے میں بات کر لو کہ الحمدللہ ہم نے اس کو ابھی totally minimize کر دیا ہے میرے پاس میکسیمم کمپلینٹ آج کے لیے آتی ہے دیکھو جی وارڈل نے فون کیتا ہے انہیں فون نہیں سنے میں کہنا میرے نہ لڑ لو میرا آرڈر ہے کہ وارڈل فون نہیں سنے وہ کیوں فون سنے ٹیک اگر وہ illegal کام کر رہا ہے مجھے بتائیں لیکن اگر وہ legal کام کر رہا ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کا فون سنے اور پھر پبلک اس کی ویڈیو بنائے کہ دیکھیں جی وارڈل تو کام ہی نہیں کرتا وہ فون سنتا پبلک کو لوگ گالان کھائے تو اڈے کو لوگ گالان کھائے تو کام بھی نہ کریں تو let him do his job ایک بات تو آئی جی صاحب کی ڈریکشن کی پر ہم نے موبائلز بھی ان سے لے لئے دوسرا جو پورشن ہے سگنل فری کاریڈورز کا جو جس کی عمر بات کر رہے تھے کہ جیل لوڈ کا آپ دیکھیں نا سگنل فری کاریڈور پبلک کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے بلکل لیکن سب سے زیادہ وان وے کی وائلیشن جیل لوڈ کے اوپر ہوتی ہم نے سٹیڈی کروائی سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ اس وائل انشکین کے رزلٹ میں ہو رہے ہیں پیپل وانٹ کہ ہر ایک سکیوئر انش کے اوپر ایک وارڈن کھڑا ہونا چاہیے پھر اس ہی مند آنگے وہ دے صرف وہ مندہ جنہوں وارڈن پھڑ لیند ہے باقی نالوں پھوک کر نگل جاندے وہ کندہ نے بے اخلاسی وائلیشن کار لگی اچھ مائنسیٹ اور تیسرا جس آپ روڈ کی بات کر رہے ہیں اس پہ ابھی اورنج ٹرین کی وجہ سے کنسٹرکشن کا کام ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی سارا کیونکہ اس کو ابھی مکمل طور پر آپ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ ٹرافک میں بتاتا ہوں کہ آپ ٹھوکر سے چلتے ہیں چوبرجی تک پورشن اس پورشن کیونکہ کام ہو رہے ہیں سمنا باد سب سے زیادہ ٹرافک وہاں چوک ہوتی ہے وہاں چار سے پانچ مین پوائنٹ وہاں یقین کیجئے کہ ہم کیونکہ سیگنل بھی نہیں سڑک بھی ابھی اس طرح نہیں مکمل بنی وہاں ہم چار چار وارڈن بھی لگائیں تو پبلک آکے لگ کر کے ہیڈ ڈاون کھڑے ہو جاتے اور لڑ رہے ہوتے اور ٹین ٹین کر رہے ہوتے بلکوی اصل میں یہ وہی بات ہے جو ہمارے رویے ہیں کہ سڑک اوپر تین بندے زخمی پڑے ہوں گے مر رہے ہوں گے کوئی ان کو پانی نہیں پلائے گا کوئی ہسپیٹل نہیں لے کے جائے گا سیٹیو صاحب آپ نے کوشش کی ہے کہ سب کو تھوڑا رویے بہتر کیے جائیں اور آپ کے دپارٹمنٹ میں آپ کی بہت مخالفت ہوئی بارڈن خلاف ہو گئے اس کا جواب عمر سے لے لیتے تو بہتر ہوتا میں کروں گا تو اس میں آئے گا کہ سیل پریزنگ میں آجائے سر آپ بتاتے جو مصدر گاڑی 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 مجھے غرود روک اس لحظ سلام دعو تو ہرت رکھ اس لحظ گاڑی گاڑی مخاف ہر ڈی پارٹمنٹ ان کو گریل کیا تو وہ جو دیکھیں ہر دپارٹمنٹ کے اندر اچھے برے لوگ تو برے لوگ تھے وہ ان کے خلاف بہت بارے دعائیں لگے کہ سی ٹیو صاحب جو ہے وہ کب جا لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ having said all اتنے عرصے میں آج تک کیونکہ ایک بندے کی ریپوٹیشن ہوتی ہے ان کے مو پر تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن اتنے عرصے میں اتنی مخالفت کے باوجود بھی یہاں پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ he's doing سامتھنگ سامتھنگ سر چالیس دن میں دو سو سے زائد دھرنے جی یہ میں پہلے تھوڑا سا ان کا یہ اس پہ کر آؤ ہوں ہمارا میں پہلی میں جب دربار کیا تھا تو میں نے ان میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو پوسٹ ان ٹرانسفر ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کا وعدہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اللہ خیر و لا زکین ہے تو جب تک میں یہاں ہوں تین چار چیزیں ہیں جن پہ compromise نہیں ہوگا نمبر ایک کرپشن نمبر دو ایپسنس نمبر تین کسی نہ بدتمیزی نہیں رہا جو میں آپ کے لئے کروں گا جتنا پوسیبل ہوا وہ ویل فیر کا کرینی ہے انشاءاللہ کرپشن ہی ہم نے نہیں کرنے تھی ہم نے کروڑوں روپیہ رکاور کیا کرپ لوگوں سے ایپسنس پہ جو لوگ کرپشن کرتے کل بھی کرپشن پہ ایک بندے کو ڈیسمیس کیا جو ایپسنس کے ہے جن کی جو چیئرمین تھے میکمے کے چار چار سال سے گھر بیٹھے تھے ڈیوٹی نہیں کرتے تھے ایک صاحب چھے سال سے کمر کی درد کے بہانے سے گھر بیٹھے ہوتے میں نے میڈیکل کروایا اور انہوں نے کہا جی بلکل فٹ ہے جھوٹ بول رہا پھر اس کو ڈیوٹی پہ لگیا پھر غیر حضر ہو گیا آئی ڈیسمیس کیا میں نے یہ میکمے کے ساتھ یا سٹیٹ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے میرا خیال ہے میں نے سٹیٹ کے لیے کیا ہے کہ یار اس غریب ویر پور نیشن اور وہ یہ روپے 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 کٹھا کر کے تو ہمیں دیتی ہے جس کے ٹیکسوں سے ہمیں تنخواہ ملتی تو ہم نے ایپسنس کو ہم نے بوٹس آن گراؤنڈ اس کو انشور کیا کہ جو بندہ آٹھ گائنٹی ڈیوٹی کرے گا تنخواہ اس کو ملے گی اس کے بعد لیسنسنگ میں کرپشن الحمدللہ ہم دعوے سے کہتے ہیں ہم نے اس کو زیرو کر دیا ہے کوئی کرتا ہے ہم اس کو ڈیسمس کر دیتے ہیں بالکل معافی نہیں دیتے جو پبلک کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے اگر میں کسی کو وارڈن سے مس بیہیو نہیں نہ کرنے دیتا تو پھر میں یہ بھی نہیں ٹولریٹ کرتا کہ کوئی پبلک کا بندہ میرے وارڈن کو مارے جو میں ویل فیر کے لیے کیا وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں پہلی دفعہ تریفک پولیس کی ہسٹری میں ہم نے یہ کام کیا کہ ایک لسٹ بنا دیئے اس میں آپ اپنا ویٹنگ لسٹ میں نمبر درج کروائیں آپ کو اپنی ٹن پہ مہینے کی چھٹی ملے گی وہ ہم نے کی ابھی انشاءاللہ ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ہر وارڈن کو سال میں ایک دفعہ پندرہ دن کی کٹھی چھٹی گزروائی جائے گی روٹین کی چھٹی کے علاوہ کہ وہ جائے بچوں کے ساتھ اور پھرے تیسرا ہم نے یہ کیا کہ ویل فیر کے لیے ہم نے ان کو کوئی جو بیمار ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا ہے ہم نے ان کو تقریباً ٹوٹل جو ہے ڈیڑھ کروڑ روپے کے قریب ہم اس میں ان کو دے چکے ہیں اسی طرح جو انامات کی مد میں ہیں وہ بھی ہم کوئی ایک کروڑ روپے کے قریب ہم ان کو تقسیم کر چکے ہیں اور چیک کے ذریعے ہم پیسے ان کو دیتے ہیں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ اٹھے لگا لے اور بس چیک کے ذریعے پیسے دیتے ہیں ویریفائیبل الحمدللہ اس کے علاوہ رمضان میں سینتیس وینڈر سے جن سے کہا جاتا تھا کہ سو وارڈن کو آپ افتاری کرا دیں دس کو آپ کروا دیں ہم نے کہا ہم کو بکاری نہیں ہے ہم نے خود ان کو کھانا آرینج کر کے سہری افتاری ہم نے خود ان کو آرینج کر کے دیں ڈیوٹی پوائنٹس میوک پر دیں الحمدللہ پبلک کو بھی ہم نے کروائی تمام جتنے ہی مرضی امرجنسی ہو جائے میں نے کبھی ان کی چھٹی باندھنی ہونے دی روٹین میں ان کو چھٹی ملتی پوسٹنگ ٹرانسفر کا یہ عالم ہے کہ چھ مہینے آپ ایک پوائنٹ پر کر لیں ڈیوٹی آپ اپنی تین چوائسز دیں میں اپنے دفتر میں کرسی پر بٹھا آکے پہلے یہ سفارشیں کروا گروا گر مر جاتے تھے کرسی پر بٹھا آکے پہلی تین چوائسوں میں سے ایک چوائس دیتا ہوں کہ یہ نے بیٹا آپ کا ہو گیا اور میں تقریبا اس وقت تقریبا 80% وارڈنز کو ان کی چوائس پوسٹنگ دے چکا ہوں جون 2018 کو چارج لیا تھا اس وقت انٹرنیشنل جو جو ٹریفیک انڈیکس ہے اس کے اوپر ہماری ٹریفیک دو سو آٹھ میگا سٹیز میں ورسٹ نمبر پہ ترٹی فرسٹ نمبر پہ تھی ابھی الحمدللہ ہم 101 نمبر پہ آگے ہم نے اکتر نمبر امپروف کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ لاہوریے ہمارے ساتھ تاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مزید تاون کریں ٹریفیک پولیس کا ایک ماتو ہے کہ ہم آپ کو مرنے نہیں دیں گے ہم آپ کو مرنے سے بچانا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تاون کریں بہت شکریہ لیا خدال ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے عمر جاوید آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرم میں شامل ہونے کے لیے بریک لینی ہے لیکن بریک سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ وہی وارڈنز ہیں جو جب تمام روڈز تمام نہیں لیکن بہت سارے روڈز بند ہوتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑے تھوڑے راستے بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی منزلوں پر اپنے گھروں میں پہنچ جائیں تو آپ کا بھی تابون کرنا فرض بنتا ہے یہاں پر وقت تا ایک شانٹ بڑھے گیا موسیقی Welcome back ناظرین فیز فیسٹیول کا لاہور میں آج سے آقاس ہونے چوا رہا ہے الحمرہ میں یہ میلا سجنے والا ہے اور عدب کی دنیا سے تعلق رکھنے والے صحافت کی دنیا سے تعلق رکھنے والے بہت سارے چمکتے ستاروں کو آپ فیز فیسٹیول میں ہر سال دیکھتے ہیں اور اس سال بھی دیکھیں گے آج اس کا پہلا روز ہے اور تھیم ہے جی فیسٹیول کا زبان بول زبان اب تک تیری ہے اسے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی سوہل کیسر صاحب ہے نمائدہ لاہور نیوز پرگیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سوگرہ صدق صاحبہ ہماری مہمان ہے شائرہ ہے آپ کو بھی پرگیم میں خوش آمدید کہتے ہیں پہلے تو جان لیتے ہیں سوہل صاحب آپ سے کہ فیسٹیول کا آج سے آقاس ہونے جو رہا ہے کون کون شریک ہوگا کتنے روزہ فیسٹیول ہے ذرا بتا دیجئے اچھے یہ فیسٹیول نا تین دن کے لیے ہے پندرہ جینی آج سے شروع ہوگا اور پھر یہ سترہ تک چلے گا اور آئی تھنگ کہ پانچمہ فیسٹیول ہے جو ہر سال منعقید ہوتا ہے اور انہیں دنوں میں آج سال یہ منعقید ہوتا ہے مقصد اس کا ایک تو کچھ جو عدب سے ریلیٹڈ سرگرمیاں ہیں جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں جو مادوم ہوتی جا رہی ہیں ان کا فروغ ہے لیکن بنیادی مقصد اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ فیس صاحب جو جن کی مقام کے حوالے سے تو کیا کہنا الفاظ میں ممکن نہیں ہے تو ان کی یادوں کو کچھ تعدہ کرنا ان کے بارے میں نئی نسل کو روشناس کرانا تو آج بھی یہ سلسلہ شروع ہوگا تین دنوں تک چلتا رہے گا لیکن ایک چیز ہے کہ ہر سال اس کی جو رونکیں ہیں وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہیں مان پڑتی جا رہی ہیں اس مرتبہ تو شاید باہر سے کوئی بھی دوسرے کسی ملک سے نہیں آ رہا خزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے انٹرنیشنلی بہت سارے پنکار پاکستان میں آتے تھے فیز فیسٹیول میں شرکت کے لیے سبرا صاحبہ آپ سے بات کر کیسا دیکھتی ہیں فیز فیسٹیول کو بہت شکریہ آپ جانتی ہیں کہ لاہور تو فیسٹیول کا شہر ہے اور اس میں نومبر کے مہینے میں بہت سارے فیسٹیولز ہم دیکھتے ہیں بہار کے موسم میں تو یہ بھی جو مارچ اپریل اور نومبر کا مہینہ اس کو بہار کا موسم ایک طرح سے کہتے ہیں تو پنجاب کا میلوں ٹھیلوں کے حوالے سے ایک خاص مزاج رہا ہے تو فیز فیسٹیول بھی فیز عوام کے نمائندے تھے اور انہیں پوری دنیا ایک عام انسان کی بات کی اور اس کے حقوق کی بات کی اس کے استحصال کی بات کی آزادی کی بات کی عدل کی بات کی مساوات کی بات کی تو ضرورت یہ ہے کہ اس عام آدمی کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا جائے ان میلوں میں اور اس کو بھی اجازت ہو کہ وہ یہاں آکے سیلیبریڈ کرے اور دوسری بھائی ہے کہ ابھی سویل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں جو مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ ضروری نہیں کی عدبی حوالے سے وہ ایکٹیوٹیز ہوں کلچرل جب آپ بات کرتے ہیں آپ موسیقی کی بات کرتے ہیں فیز کا کلام گایا جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے آپ لوگوں تک ان کی بات پہنچا رہے ہیں دوسری بھائی یہ ہوتا ہے کہ کلچر کے ذریعے آپ لوگوں کو خوش ہونے کا موقع دیتے ہیں وہ تعلیم جاتے ہیں ہنستے ہیں اپنے غم بھولتے ہیں تو یہ بھی ایک کتھارسز ہوتا ہے میلوں ٹھیلوں میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں رکس بھی ہو اس میں موسیقی بھی ہو اس میں یہ ٹھیٹ قسم کی ہے اور سخت قسم کے گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن بہرحال مقالمہ بڑا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اور مقالمے کی فضاء ہونی چاہیے لوگ سوال کریں اور ان سوالوں کے جواب وہ جو نئی نسل ہماری ہے جن کے بہت سارے مسائل ہیں ان کے ذہنوں میں وہ پاکستان کے حوالے سے اور آج کے پاکستان کے حوالے سے جو بہت سارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بات کر سکیں بڑوں سے اور فیض کی سوچ کے حوالے سے فیض ایک ترقیب ساندھا آپ کو بتا ہے تحریک سے وابستہ تھے اور ان کی جد و جہد رہی ہے تمام عمر ایک خاص نکتہ نظر کے حوالے سے تو اس کو بھی میرا حیال ہے کہ آج کے دور میں سامنے لانے کی بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے سوال صاحب بات کر رہے تھے آپ کے گزشتہ سالوں میں کافی رونکیں دیکھی لیکن اس سال کچھ کم معلوم ہو رہی ہے اچھا بلکل اس میں تھوڑی سی کمی ہے مجھے ایک واقعی آدھار اگر آپ اجازت دے یہ میں سنایا تھا حمید اختر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے وہ بھی عدیب دانشوار انتقال کر گئے ہیں بڑے اچھے کالم نویس بھی تھے یہ راوی ہیں میں روزنامے میں ہوتا تھا وہاں پر وہ بھی تھے تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں معلوم پڑھا کہ فیس صاحب اور ایک خاتون ان کی ملاقاتیں بڑی ہو رہی ہیں تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے ہم نے کہا بیگم ایلس فیس صاحب کو جا کے بتاتے ہیں وہ میں داد دیں گی کہ بھائی تم نے اچھے وقت میں مجھے یہ بتا دیا سارا ہم نے اس کی پہلے تصدیق کی اور اس کے بعد ہم بھاگے بھاگے انہوں نے ایک صاحب کا اور نام لیا تھا اپنے ساتھ میرے ذہن سے نکل گیا کہتے ہیں ہم دونوں بیگم ایلس فیس صاحب ایک ساتھ گیا انہوں نے کہا بیگم صاحب آپ کو پتا ہے فیس صاحب کیا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ اس کے ساتھ تو کہتے ہیں انہوں نے میں بڑا ڈانٹا آگے سے کہتے ہیں بیوکوف ہو وہ شائر عشق نہیں کرے گا تو اور کیا پیلوہ نہیں کرے گا فیس صاحب کے والے تقریبات ہوں گے ان پر اب سب پر ٹکٹ آپ کو لگانا یہ سامنیا ہو جانا اس حوالے سے پچھلے سال بھی کافی تنقید رہی تھی کہ شاید یہ کوئی ایک ٹول بنا لیا گیا ہے انکم کا تو اس مرتبہ تو بالکل جیسے آج ایک معروف گلوکار کی پرفارمنس سے اس کا آگاز ہوگا تو اس کے لیے آپ کو پندرہ سو روپے خرچ کرنا پڑیں گے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر جا سکیں گے کل جو دو چار ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے پانچ پانچ سو روپے کا ٹکٹ آپ کو ٹکٹ آپ کو خریدنا پڑے گا تو ایک تو وجہ یہ بھی ہے کیونکہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو فیسٹیولز ہیں ان میں پیسے کا زیادہ عمل دخل نہیں ہونا چاہتا ہے سکر صاحبہ میں تھوڑا سوئل صاحب سے ایگری نہیں کرتی اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں جو الحمرہ کے حال ہیں ان میں کپیسٹی ہے خاص ایک آپ سات سو بندے بیٹھیں گے ہزار بیٹھیں گے آپ اگر اس میں ٹکٹ نہیں آپ لگائیں گے تو آپ لوگوں کو کنٹرول کیسے کریں گے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ میلوں کو عوامی ہونا چاہیے کہ ہزاروں بندے لکھو بندے ہیں لیکن وہ پھر آپ میلہ الحمرہ میں نہیں کر سکتے وہ پھر آپ کو کرنے چاہیے کسی کھلی جگہ پہ سٹیج لگائیں اور جتنے بندے وہاں جا سکتے ہیں جائیں جب آپ کسی بی چار دواری کے اندر میلہ کریں گے تو پھر آپ کو میرے حال ہے کہ پندرہ سو کوئی زیادہ پیسی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کہنا چاہیے کہ کوئی جگہ چینج ہو سکتی ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ مقالمہ ہوتا ہے بات ہوتا ہے لوگوں کی سوالات کے جوابات ملتے ہیں یہ تو پھر ایک خاص طبقے کے لیے مقصوص ہو جائے گا کہ جو پندرہ سو دے گا پانچ سو دے گا نہیں مقالمے کے لیے تو ٹکٹ نہیں ہوتے وہ تو صرف چیزہ سوئر صاحب نے بتایا کہ وہ جو میوزک ویرہ اس کے لیے ہوتے ہیں کچھ خاص ایک دو سیگمنٹس ایسے ہیں جس کے لیے ٹکٹس ہیں وہ بھی میرے حال ہے کہ شاید اس میں کتنی کمائی ہو جانے ہیں آپ دیکھیں ہزار پی ابھی ٹکٹ اور پانچ سو ٹکٹ اور سات سو سیٹوں کا کتنی پیسے ہو جانے ہیں لیکن وہ لوگوں کو ایک طرح سے کنٹرول کرنے کی بھی ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کو بٹھائیں گے دوسری بات میں سمجھتی ہوں کہ جو مقالمے والے سیشن ہیں ان میں کوئی پیسے نہیں ہیں اس میں تو کوئی بھی بنا جا سکتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو انکرچ کرنا چاہیے کہ کم از کم کچھ تو ہو رہا ہے کہ فیض کے حوالے سے کوئی چیزیں تو ہماری سامنے آ رہی ہیں اور جو لوگ جاتے ہیں ہماری نئی نسل کچھ نہ کچھ سیکھ کے آتی ہے کہ ہمیں بول کے لاب آزاد ہیں تیرے اور انسان کو اپنی آزادی کے حوالے سے اپنے حقوق کے حوالے سے جنگ لڑنی ہے نہیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے یہ بڑی اہم ایکٹیویٹی ہے اس کے صرف خد و خیال بیان کرنا خد و خال بیان کرنا مقصد تھا کہ یہ یہ پیٹرن رکھا گیا اگر اس کی افیکٹیونس آپ دیکھیں تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں فیض صاحب کے حوالے سے نئی نسل کو جاننا اگرچہ بہت سارے جو نئی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی ان سے عشق کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے حوالے سے مزید چیزوں کا مزید باتوں کا سامنے آنا یہ بہت اہم بات ہے سوال صاحب کون کون سے آرٹیس کون کون سے صاحفی اہم ہیں جو اس بار فیس فیسٹیویل میں ہمیں نظر آئیں گے دیکھیں ایک تو جو آج آگاز ہوگا وہ علی سیٹھی کی پرفارمنس اس کا آگاز ہو رہا اس کے بعد پھر عدیل حاشمی اور زیا مہیددین صاحب کے بھی اپنے سیشنز ہیں اسی طرح کچھ دوسری شخصیات جو ہیں وہ بھی اس میں شریق ہو رہی ہیں اور ایک چیز میں اور چیز میں نے دیکھی کہ جس طرح اللہور کا جو لٹریری فیسٹیویل ہے جو بڑی اہم ترین ایکٹیویٹی ہے اللہور کی وہ لوگ بھی معلوم نہیں شاید حالات کی وجہ سے یا کچھ اور ان کے وجوہات سامنے ہوں گی کہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی تشہیر نہ ہو مطلب پچھلے جب جب وہ شروع ہوا تھا تو ایک مطلب بھنگامہ برپا ہو گیا کہ اتنا اچھا اتنے بڑے پر لیکن میرے حال ہے کہ میں یہاں تھوڑا ساپ سے ڈیفٹ کروں گی کہ وہ لٹریچر فیسٹیویل جو ہے وہ تو بالکل مامین ایڈی فیسٹیویل ہے مجھے ایک دفعہ اس میں جانے کا اتفاق ہوا میں ڈھونڈتی رہی کہ کوئی میرے جیسا بندہ وہاں ہے مجھے کوئی بندہ نہ ملا مطلب ہے کہ اس طرح کا فیسٹیویل ہے جس میں بالکل ایک الگ کلاس میں نے کہا یہ بھی لوگ پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو میں پہلی دفعہ ہونے مل رہی تھی اس میں عوامی رنگ بالکل نہیں تھا جو لٹریچر فیسٹیویل کیا بات کریں تو فیض میں ہمیں کچھ عوامی رنگ نظر آتا ہے لیکن میرے حال ہے کہ اس کو آنے والے دنوں میں ہم یہ ضرور سجیسٹ کریں گے کہ اس کو کوئی اس کے کچھ سیگمنٹس ہیں کھلی جگہ پہ کریں اور بالکل اوپن ہوں بے شک دس سوار بندہ آ جائے پچاس ہزار آئے وہ آئے اور آگے سکر صاحب کون کون سے ایسے اہم موضوعات ہیں جن پر اس سال ہم دیکھیں گے کہ مقالمے ہوں گے گفتگو ہوگی اور نئی نسل کی تھوڑی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی جائے اب دیکھیں فیض صاحب نے آزادی کے حوالے سے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی جب پاکستان بنا تھا تو ایک ذہن میں یہ تھا کہ مواشی حوالے سے آزادی ملے گی فیض مواشی آزادی کی بات کرتا ہے سماجی اور سیاسی آزادی کی بات نہیں کرتا وہ اس طرح سے یا اگر کرتے بھی تو کام کرتے ہیں تو اب دیکھیں اصل آزادی تو آپ کے مواشی آزادی آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا اللہ کی جھنڈا ہے ہم آزاد قوم ہیں لیکن ہم کتنے متاج ہیں آپ دیکھیں نا کبھی ہمیں کہاں جانا پڑتا ہے کرزوں کے لیے کہیں ہم پالوز ہیں ان کے بلکل کیونکہ ہماری پالیسی نہیں پالیسی ہم اس لیے نہیں چلا سکتے کہ جن سے کرزے لے ہیں ان کے ہمیں بات ماننی پڑتی ہے تو فیض مواشی آزادی کی اس مواشی آزادی کی بات کرتا ہے جہاں پہ سرمایہ دار ہر چیز پہ سام بند کر نہیں بیٹھا ہوا بلکہ مجھے آپ کو اور سب کو بنیادی حقوق ہمیں میسر ہیں ہمارے بچے بچے سکولوں میں پڑھیں ہمیں بھی وہ ساری زندگی کی سہولیت ملیں ایک تو وہ بات ہے پھر وہ دوسرے جو انسانی آزادی کی ہے کہ آپ اظہار کر سکیں اگر مجھے جس طرح آپ یہاں پہ پیٹھ کے ہم بات کریں مجھے سوہل کی باتوں سے میں دیس ایگری کری ہوں یا وہ کریں تم بات کریں ہمیں خوف نہیں کہ باہر نکلی ہم لڑنا شروع کر دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اظہار کریں آزادی جو ہے وہ بھی پھر عدل کی حوالے سے فیض کا بڑا کنسنٹرشن وہ کہتے ہیں کہ اگر مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے تو وہ جب آپ کسی معاشرے میں عدل نہیں ہوتا تو پھر وہ معاشرہ جو برباد ہو جاتا ہے جو ہماری معاشرہ ضروریات ہیں ان پہ بہت لکھا اور ہمیشہ فیس صاحب نے ان پہ بات کیا جو ماحول ہمارا سٹریس کا چل رہا ہے ذہنی دباؤ بلکل کہا جا سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائن اور دوسری بات یہ جو ہم بار بار ایک چیز کرتے بڑی مسائل ہیں بڑی دپریشن ہیں بہت ایک تناہو کا عالم ہے میرے خل اب ایسی باتوں کو بھی کارٹیل کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے مطلب اللہ کا شکر ہے اب حالات پہلے سے بہت بہت ہیں یقینا کچھ معاشی طور پر کچھ مسائل ضرور موجود ہیں انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہو جائیں گے تو ان تمام حالات میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے کیا کہا جائے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کو موقع ملے تو وہ بھی ضرور وہاں پر جائیں اور خود بھی خوش گوار تبدیدی کا مزہ لیں گے اس کا احساس ان کو ہو گا اور اب ان میں جس طرح سگرہ صاحبہ نے کہا کہ وہ رنگ تو نہیں ہو سکتا جو میلہ چراغان یا داتا صاحب کے میلے میں دیکھنے سیکھنے اور سمجھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کیا سنانی ہم مجھے سوئل میں بہت سارے لوگوں کو جب ملتی ہو نا تو میں شایئے سال بعد مل رہی ہوتی ہوں کیونکہ یہ میلا ملن سے جس میں آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم روز مارا زندگی میں تنے مصروف لوگ ہیں سب بھی تو ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ملے مجھے تو یہ پلیٹ فارم اس حوالے سے ملتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست لکھنے پڑھنے والے جنرلزم سے وابستہ گلوکار ان سے ہم مل سکتے ہیں تو ایک 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 حال کے اندر وں بے شک جس سوئل نے بڑی اچھی بات کی کتنا ہر وقت یہ بھی نہیں رولہ ڈالنا چاہئے مر گئے مٹ گئے اب دیکھیں ہمیں ساری سہولیات ہیں کچھ مسائل انشاءاللہ پاکستان آگے بڑے گا اور ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنا مقام حاصل کریں گے اور اس کے لیے مجھے آپ کو جدوجید کرنی پڑے گی کسی ایک جماعت کو یا حکومت کا کام نہیں ہے سفرادی طور پر سب نے کردان ربا ہے تو مجھے فیض صاحب کی ساری شاعر پساند ہے لیکن بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے تو ساری نظم بہت لمبی ہے میں اتنی نظم نہیں آپ سنا سکتی لیکن یہ جس طرح انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے کچھ اشار سنا جو آپ کو بہت پسند ہے اور یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں مطلب یہ کہ کوشش اور جدوجہد کو جاری رکھنے کا ایک سفر ہے اور پھر جو فیض صاحب اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے وطن کا ذکر کیا ہے وہ ایسے یہ ہے جیسے آپ کسی محبوب کا ذکر کرتے ہیں جب انہیں لندن میں کچھ رہنے کا اتفاق ہوا تو وہ اپنے ملک کو ایسے یاد کرتے تھے اسی طرح کیونکہ میں پنجابی عدد سے میرا بڑا تعلق ہے تو میں سمجھ فیض صاحب کی وہ جو ان کا کچھ کلام ہے پنجابی میں لیکن ربا سچیا تو تے اکھیا سی جاؤ بندیا رب جگدہ شاہ توں ساڑیا نیمتا ایسے نمانے تے بیتیا نے کدی سار بھی لئیو رب سائیاں تیرے شاہ نال جگ کی کی تیا اور کتے دونس پولیس سرکار دی پولیس اپرا میرا بیٹھا سی کتے داندلی مال پٹوار دی ایمیں ہڈا بچ کل پے جان میری جی میں پھائچ کونج کر لام چنگا شاہ بنائی رب سائیاں پولے خاندیاں وار نام دی اور میں شاہی نی چاہی دی رب میرے میں تے عزت دا ٹکر منگ نا میں تانگ نہیں ملا ماریاں دی میں تے جیون دی نکر منگ نا اور میری مننے تے تیریاں میں مننا تیری سونج اکوی گل موڑا جی مانگ نہیں پج دی تے رب میں جاں پھر میں جاں آم تے رب کوئی اور لوڑا اب دیکھیں کتنا اس میں وہ سارا فلسوہ ہے اور اس میں وہ صوفیانہ رنگ بھی جلگتا ہے جو آپ دیکھیں جو ہم حضرت شاہ سین ہم حضرت بابا فرید جی اور بابا بلے شاہ جی آپ اگر اس کو غور کریں تو اس میں وہ چیزیں اسی طرح کی بات اللہ سے گلے بھی کرتے ہیں کوئی دوستی کے دعویدار ہے تو اس لیے یہ رنگ فیس صاحب کی پنجاب بہت مختصر ہے لیکن بڑی کمال کی پنجاب شاہ سوفی ستر ماہوں سے میربان ہے وہ نرازی ہوتا وہ مان جاتا ہے اور بہت جلدی مان جاتا ہے اور پھر جو چنگا بنائی شاہ مدھے شاہ مدھے شاہ مدھے شاہ مدھے مخلوقات تم میری کوئی عزت بھی ہونی چاہیے تین روزہ یہ فیسٹیول ہے خوب رانائیاں ہوں گی میوزک کا تڑکہ بھی ہوگا سوگرہ صدف صاحب ہمارے شات محضود رہی بہت شکریہ آپ کا سویل کیسر صاحب آپ بھی بہت شکریہ فیس کی تعلیمات ان کی سوٹ سے اگر آپ بھی فیس یاب ہونا چاہتے ہیں تو فیس فیسٹیول کا